آدھا دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے سعودی عرب کے مکہ کی کچھ تصویریں جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں سعودی عرب کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور عام طور پر سعودی عرب میں ہریالی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے مکہ شہر کی کچھ تصویریں وائرل ہونے لگی جس میں ہرا رنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی ہریالی دکھائی دے رہی ہے پہاڑوں پر ہریالی دکھائی دے رہی ہے پلینز پر ہریالی دکھائی دے رہی ہے ٹرین دکھائی دے رہی ہیں ہریالی کے بیچ چلتی ہوئی تو دوسری طرف مکہ کے اندر بنا ہوا کلوک ٹاور بھی باقاعدہ اس کے آس پاس کے علاقے بھی ہرے ہرے دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویریں سوشل میڈیا پر طرح طرح کے دعووں کے ساتھ وائرل کی جاری ہیں جس میں ایک دعوی یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں سعودی عرب کے اندر کافی بارش ہوئی تھی جس کے چلتے وہاں کے پورا رنگ ہی بدل گیا ہے جو پہاڑ سوکھے ہوا کرتے تھے ان پر گھاس اگائی ہے یعنی وہ سارا علاقہ ہرا ہرا ہو گیا ہے اب ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا ہے ان تصویروں کی سچائی کیا واقعی میں مکہ شہر کے اندر اتنی ہریالی ہو گئی ہے جتنی ان تصویروں میں دکھائی دے رہی ہے کیا واقعی میں تصویریں وہی تصویریں ہیں جو حقیقت میں مکہ شہر کی تصویریں ہیں یا ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے اس کو لے کر کے کئی طریقے سے ہم نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ریورس ایمیج میں جا کر کے بھی اس کو ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ اس طرح کی کوئی اور تصویر آپ کو نہیں دکھائی دے گی جتنی بھی ایمیجز ہیں وہ وہی پہاڑی علاقے ہیں وہی گرے کلر کے پہاڑ ہیں اور کہیں پر بھی کوئی ہریالی کا معاملہ نہیں ہے اس کو لے کر کے ہم نے کچھ اپنے جانکاروں سے جو مکہ شہر میں رہتے ہیں ان سے بھی بات کی انہوں نے بھی بتایا کہ اس طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے یہ تصویریں سوشل میڈیا پر جو وائرل ہو رہی ہیں یہ ایڈٹیڈ تصویریں ہیں اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ان تصویروں کو ہم نے سیٹلائٹ کے مادھیم سے بھی دیکھنے کی کوشش کی گوگل کی ایک ایپ ہے گوگل میپ آپ جب اس میں جاتے ہیں تو اس میں سیٹلائٹ ایمیجز کا ایک آپشن ہوتا ہے جب آپ سیٹلائٹ ایمیجز سے کسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو عام طور پر تین طریقے کا رنگ دکھائی دیتا ہے جن جہاں پر پانی ہے وہاں پر نیلا نیلا آپ کو دکھائی دے گا اس کے علاوہ ہرے رنگ کا علاقہ دکھائی دے گا جہاں پر ہریالی ہے اور وہ جگہ جہاں پر پہاڑ ہیں یا سوکھے ریگستان ہیں وہاں پر آپ کو لائٹ گری یا را لائٹ براؤن کلر کا جو ہے ایمیجز دکھائی دیں گی اس کو جب آپ زوم ان کریں گے تو یہ ایمیج اور کلیر ہو جاتی ہے ہم نے یہی کوشش کی کہ مکہ کے علاقے کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں وہاں پر اس طرح کی کوئی ایمیج ہے دراصل گوگل میپ کے مادھیم سے جب ہم نے مکہ شہر کے علاقے کو دیکھا تو وہاں پر بھی ہمیں کسی طرح کی کوئی ہریالی اس پر دکھائی نہیں دی ٹوٹل ایڈیا وہی دکھائی دیا جو گری ہے یا لائٹ براؤن ہیں یعنی یا تو پہاڑ ہیں یا پھر ریگستان ہیں تو ایسے میں جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ان دعویوں کے ساتھ کہ سعودی عرب کے مکہ شہر کے اندر ہریالی کا یہ عالم ہے کہ وہ دیکھنے لائق ہے ایسے میں ان تصویروں کو لے کر کے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تصویریں ایڈیٹڈ تصویریں ہیں ان کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ہریالی وہاں پر ابھی تک دکھائی دی ہے لہٰذا یہ ایک ایڈیٹڈ تصویر ہے آپ ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر عام طور پر ڈال سکتے ہیں لیکن کسی طرح کا کوئی دعویٰ کرنا جو ہے وہ سچائی سے پر ہے آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یا انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ